مرکم سلام دن کے پروٹیسٹ آپ ساروں کو یاد ہوں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ ناکام ہوئی ہے سیکنڈ ٹیئر چینلائز کرنے میں اچھا جی پہلی بات تو ذرا سا یہ کر لیں کہ ہوا کیا ہے آج گرفتاری نہیں ہوئی غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے بلیٹنگلی قانون کو وائلیٹ کر کے گرفتار کیا گیا ہے جو نیب لوگ کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جو طریقے کار پروسیجر کے اندر لکھا وہی نہیں ہے اس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور وہ گرفتار کیا گیا ہے تو باقیدہ حملہ کر کے وہاں سے اپڈک کیا گیا آگوا کیا گیا ہائی کورٹ سے سو پہلے تو یہ بات کے لیے پہلیں دوسرے جو ہے جو اہدائیات تھیں پارٹی کی طرف سے وائس چیئرمنٹ شاہ محمود قریشی کی کال ہے بڑی واضح کال ہے وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ پیس فل کرنا ہے قانون کے اندر رہ کے کرنا ہے جو ہو رہا ہے اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو عوام کے اندر غصہ ہے اور شدید غصہ ہے کیونکہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ بس وہ بھی ایسی تھے یہ بھی ایسی تھے اور سب ایسی ہوتے ہیں اور یہ تو ایسی نارمول ہے پاکستان کے عوام اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کو ایک ٹارگٹ کر کے صرف انتقامی بنیاد کے اوپر منظر عام سے ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کا قانون سے تعلق ہے قانون سے تعلق نہ کہ اگر کہیں کہ قانون سے تعلق ہے وہ دارس پیٹھا مطلب سیاست جو جمہوری سیاست جو ہوتی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک جو قانونی آئینی سیاست جو ہوتی اس سے تعلق نہیں ہے اچھا جو جو وہاں پر ہو رہا ہے تو اس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا غصہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ مناظر ہم نے ایسے دیکھیں آپ کو میں بتاؤں اس وقت جو اندر ہماری باتچیت ہو رہی ہے ہمیں بہت شک ہو رہا ہے کہ شاید جو ہے کوئی جان کے شرپسر ناصر کو ڈال کے کوئی کام کروائے جا رہے ہیں اور اس کا ملبہ پھر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی پارٹی کی طرح سے پارٹی کی ہدایات بڑی واضح ہیں احتجاج کرنا ہے آپ نے باہر نکلنا ہے آپ نے پیغام دینا ہے کہ یہ ایک زندہ قوم ہے اپنے لیڈر کے ساتھ کڑی بھی ہے لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرنا ہے کوئی تشدد نہیں کرنا کسی پہ حملے نہیں کرنے وہ بالکل واضح ہے ہدایات اس کے اندر کوئی ابھام نہیں ہے موسیٰ نکوی صاحب نے چیف منسٹر ہے نگران انہوں نے ٹویٹ کیا this is not politics it's sheer terrorism my promise to the nation I don't think he's in a position to promise the nation کیونکہ وہ تو ایسی seat warmer ہیں اس جگہ پر but that we will not spare a single one who is involved in this attack on the state of پاکستان ریاست کی رٹ چیلنج کرنے والے ساری عمر پچھتائیں گے یہ information minister ہیں آمیر میر صاحب ان کے بیانات ہیں سو یہ یہ reaction already پنجاب سے آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو جس طریقہ کا ردعمل ہے وہ اس کو دہشتگردی قرار دے رہے ہیں سر یہی یہی جو تکبر ہے یہی جو طاقت کا استعمال اور گھمند ہے کہ ہم جبر طاقت سے سب کو دھرا دیں گے دھمکا دیں گے بٹھا دیں گے کنٹرول کر دیں گے وہی اس طبعی کے دانے پر ہمیں لے کر آ گیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ جتنا زیادہ یہ کرتے چلے جائیں گے اس میں نقصان طریقے انصاف قوم مسلم لیگ نون کی نہیں ہو رہی آپ ملک کی طبعی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم کس جگہ پر لاکہ ہم نے ملک کو کھڑا کر دیا کاشر ذرا دیکھیں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی شخص کوئی شخص جو زی شعور شخص ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ملک کی طبعی نہیں ہے اور کیا کوئی زی شعور شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ جس ٹریجیکٹری پہ ہم جا رہے ہیں جس طرف ہم راستے پہ نکل گئے ہیں اس کا انجام یہی ہونا ہے جو تو بھور کر کر کے بار 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 سمجھانے کی کوشش کی ہم تمہائی کے راستے کے اوپر نکل گئے ہیں ابھی پھر آپ اور اس کو دیکھیں اس وقت تو فیلا جو ہے امید جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ہے مکمل طور پر غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے ہائی کورٹ کے پرمیسز کے اندر سے اگوا کیا کیا ہے اور امید ہے کوئی فیصلہ دیں گے کوئی اچھا فیصلہ دیں گے قتم ہوگا لیکن اگر آپ طاقت کے استعمال سے اس جلتی بھی آگ کو دبانے کی کوشش کریں گے تو خدا نہ خواستہ اور خرابی کی طرف جائیں گے سرکار نے دکھا دی حکومت نے یہ تو فیصلہ کر کے بتا دیا اگر آپ یہ کہیں کہ آج ہائی کورٹ اس کو غیر قانونی بھی کر دے گا یہ کل دوبارہ کسی اور جگہ جساں پہلے نظمان پار گئے تھے یہ دوبارہ بھی ہو سکتا بائی دوئے آپ کو خبر دے دوں علی زیدی کو حراست میں لے لیا گیا ہے کالا پول سے شاید ہمارے ٹی وی سکرینز پر یہ خبر چال گیا ہے کالا پول کراچی سے جی میرے پاس بھی یہی خبر آئی ہے کہ کالا پول سے ان کو گرفتار کر لیا گیا سو یہ جب آپ کہتے ہیں حکومت نے تو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آج اسلامباد ہائی کورٹ زمانت دے بھی دیتی ہے تو اب یہ وہ حالات ہیں یا باقیات ہیں جس کو سیٹ کر دیا گیا کہ آئندہ بھی اب عمران خان کو گرفتار کر لینا یہ بہت بڑا فیصلہ آپ کو ہی پتا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کو گرفتار کرنا کوئی رد مل تو آئے گا عمران خان صاحب کو پھر لگتا ہے ادھر سے ہو بھی گئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ گرفتاری کی کوشش کی جائے گی دیکھیں یہ تو اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو کیا تباہ و برباد کرنے پر تل گئے ہیں تو اب تباہ و برباد کر کے چھوڑنا ہے یا کسی موقع کے اوپر جا کے یہ احساس ہوگا کہ ہم بلتی کر بیٹھے ہیں اور ہم نے ادھر سے پیچھے ہٹنا ہے یہ فیصلہ تو اب ان کے کرنے کا ہے میں تو بطور پاکستانی چھوڑ دے طریقے انصاف بطور پاکستانی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہم اس نیچ پر پاکستان کو لے کے آگئے ہیں یہ ملک جو ہے یہ چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ ملک سے ہمارے لوگوں کی چوبیس کروڑ لوگوں کا مستقبل بند آبا ہے صرف اپنی ذاتی انتقام اناد کی بنیاد کے اوپر کیا اب پورا ملک تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہیں یا کسی موقع کے اوپر آپ کو یہ خیال آئے گا کہ میں چوبیس کروڑ لوگوں کی تباہی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا اور یہاں سے کوئی نکلنے کی اس بند گلی میں جہاں پہ فسالی ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو آ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائی تھی آپ کو یہ ٹورچر کا پتہ ہے کہ بنان خان صاحب کو کوئی ٹورچر کیا گیا ہے اطلاع تھا ہی گوھر صاحب نے جس وقت ان کو پک کیا ہے جس وقت ان کو اٹھایا گیا ہے تو اس وقت ان کے اوپر تشدد ظاہر ہے میں وہاں پہ نہیں تھا لیکن جتنے جو ہماری خبر آئی ہے ان کو ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اس کی بالکل خبر آئی ہے کہ وہاں پر تشدد کیا ہے جو سب کے سامنے تھا اب اس کے اٹھانے کے بعد کیا ہے اس کے باتوں میں حالات کچھ نہیں پتائے کہ اس وقت وہ کہاں پہ ہیں اور کہ سالت کے اندر ہیں اور لوگ بھی اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں علی زیدی صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر لئے گئے ہیں ایسا لگتا کہ پھر گرفتاریاں یہاں رکیں گی نہیں سیکنڈ ٹیئر لیڈر سے پندر جائے گی ایسا صاحب ہو سکتا آپ بھی اندر جائیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے یار اگر عمران خان ہو سکتے تو پھر سب ہو سکتے ہیں نا تو وہ یہ تو سب ممکنات کے اندر ہیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں بھائی اس وقت فکر انفرادی لوگوں بھی نہیں کریں اس وقت آپ کی فکر ہونی چیزیں پاکستان کدھر جا رہا ہے اور کیا اس کے مضمعات ہوں گے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ کوئی چھوٹے فیصلے نہیں ہیں یہ سیاسی حریف کو اوپر نیچے کرنے کے فیصلے نہیں ہیں آپ قوم کی مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ تو سب دیکھیں یہ تو ظاہرہ آپ دیکھیں کل things I hope settle and we go somewhere کیونکہ بات چیت سے جس طرح مسئلے حل ہونے چاہیے اس طرح تو ہوتے نظر نہیں آ رہے we don't see کہ لوگ بیٹھ کر آپس میں مسئلے حل کر لیں گے سیاستدان اس مسئلے حال نکال لیں گے جیسے میں نے اپنی بتایا کہ وہاں تو سوچ یہ ہے کہ کس طرح عمران خان کو گرفتار کرنا ہے کیسے عمران خان کو پردہ سکرین سے اٹانا ہے نا اہل کرنا ہے سزا دلوانی ہے اسی کو level playing field کا جا رہا ہے اور لگتا ایسے ہے کہ یہی plan ہے جس کو لے کے آگے چلا جا رہا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس طرف جاتا نظر نہیں آ رہا معاملہ